اور اب بات اجمیر ریپ اور بلیک میل کانڈ کی جہاں سو سے زیادہ معصوم بچیوں کو درندوں نے اپنی حوث کا شکار بنایا تھا اس معاملے میں اب جا کر بتیس سال بعد انصاف ملا ہے بھیڑ نے یہ جو فاسی کا فندہ لٹکایا ہے وہ محض بھیڑ کا گصہ نہیں صرف انصاف کی مانگ نہیں ہے بلکہ سسٹم کو ایک آئینہ ہے بھیڑ کے اس آکھروش کو سمجھنے کے لیے آپ کو بدلہ پرسلے کر چلتے ہیں اجمیر 104 گواہ 213 دستاویز 32 سال کا انتظار 11,688 دنوں تک انصاف کی آس اور اب 20 اگس 2024 کو آیا 208 پرنوں کا وسترط فیصلہ جب 6 آروپیوں کو آخرکار عمرقید کی سزا سنائی گئے سو بچیوں کے ساتھ درندگی نہ جانے کتنی بار درندوں نے انہیں نوچا اس کے بعد ان کی تصویریں نکالی اور مہینوں تک چلا بلیک میل انگ کا خوفناک تھے ہم بات کر رہے ہیں 1992 کے اجمیر ریپ اور بلیک میل کانڈ کی جہاں سو سے زیادہ معصوم بچیوں کو درندوں نے اپنی حوث کا شکار بنایا بچیوں کو بلیک میل کر کئی دنوں تک انہیں نوچتے رہے لیکن اس ماملے میں انصاف ہوتے ہوتے 32 سال لگ گئے جی ہاں 32 سال اجمیر کی ایک وشش عدالت نے 1992 کے چرچت بلیک میل بلاتکار کانڈ پاملے میں چھے آر اوپیوں نفیس چشتی نسیم ارفتارزن سلیم چشتی اکبال بھاٹی سوہیل کانی اور سید زمیر حسین سہید پرتییک آر اوپی پر پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا اور عمر قید کی سزا سنو اس ماملے میں انصاف تو ہوا لیکن 32 سال بعد جن بچیوں کو ان وحشی درندوں نے شکار بنایا تھا ان میں سے کئی تو اب سینئر سٹیزن ہیں تب جن کی 18 سے 20 سال عمر رہی ہوگی اب وہ بزرگ ہو گئی کئیوں کی تو نظر بھی دھونڈلی پڑ گئی لیکن گنیمت اس بات کی ہے کہ جیتے جی انہوں نے اپنے گناہگار کو سزا ملتے ہوئے دیکھ لیا چھے آر اوپی جو تھے ان کا ٹرائل لگاتا چل رہا تھا پوس کو کوٹ سنکھیا دو میں جس میں نفیس چشتی جو ہے وہ مکھے آر اوپی کے روپ میں تھا اس کے علاوہ تارجن ایک آر اوپی تھا سید زمیر حسین جو ایک آر اوپی ہے اور امریکہ کے ناغرک تاک اس نے لے رکھی ہے وہ اس آر اوپیوں میں شامل ہے جن کے خلاف آج کوٹ نے سجا سنائی ہے یہ معاملہ بھلے ہی 32 سال پرانا ہے لیکن آج پی جو کوئی بھی اس کے بارے میں سنتا ہے اس کی روح کانپ جاتی ہے کلیجہ کانپ اٹھتا ہے سال 1992 میں اجبیر میں سو سے زیادہ لڑکیوں کا یون شوشن کیا گیا تھا ان کی تصویریں کھیچ کر انہیں بلیک میل کیا گیا تھا پیڑیت لڑکیوں کے عمر تب 11 سے 20 سال کے بیچ تھی اس معاملے میں کل 18 آر اوپی تھے ان میں سے 6 آر اوپیوں پر الگ سے مقدمہ چل رہا تھا جبکہ باقی آر اوپی یا تو اپنی سزا پوری کر چکے ہیں یا فردالت سے بری ہو چکے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا یون شوشن اور بلیک میلنگ کانٹ تھا باوجود اس کے اس میں شامل آر اوپیوں کو انجام تک پہنچانے میں 32 سال کا وقت لگ گیا شاید یہی وجہ ہے کہ کولکاتا سے لے کر بدلہ پور تک بھیڑ آکروشت شاید یہی وجہ ہے کہ بھیڑ فانسی کا فندہ لے کر سڑکوں پر اتر آئی ہے ابھیجی تب زی میڈیا